ہرے دھنیے کی تو ہمارے ماشاءاللہ کتنے زبردست اور یمی یہ دیکھیں بنا ہوا ہے تیسٹ تو آج کے ہمارے پوٹا اسلام علیکم قائز ویلکم یونی کوکنگ میں ہوں شیف علطاف آپ نے کبھی دھابے میں پوٹا کلیجی کھایا ہے بنا ہوا اگر کھایا ہوگا تو آپ کو بھی ضرور پتا ہوگا کہ کتنا زبردست بنتا ہے اگر نہیں کھایا تو میں آپ کے ساتھ آج شیر کرنے والا ہوں آج ہم بنائیں گے پوٹا صرف اور صرف پوٹا کلیجی اس میں ایڈ نہیں کریں گے پوٹے کا سالن بنائیں گے دھابا سٹائل میں بنائیں گے تو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا تو شروع کرنے سے پہلے رکرس میرے اور اپنے چینل یونی کوکنگ کو سبسکرائب لائک کمرز اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر ضرور کریں انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکریپشن میں ہوگا وہاں پہ بھی میں اچھی اچھی پوسٹ اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلیں آج جب بناتے ہیں ہم دھابا سٹائل پوٹا ہمارے پاس یہاں پہ پوٹا ہے ایک کیجی ایک کیجی کے ہم آپ کو ریسیپی بتا رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے یہ کاٹنے کے بعد صاف کر لیتے ہیں مرگی والوں سے لیں گے تو آپ وہ آپ کو صاف کر کے دیں گے اور اس کے اوپر چربی فیٹ جتنا بھی ہوگا آپ نے اتار لینا ہے کلین ساف کرنے ہیں اس میں احتیاط سے آپ نے کیونکہ اس میں پتھر وغیرہ ہوتے ہیں تو بہت سے مسئلہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا یہاں پہ ہے ون کیجی ہمیں چاہیے ایک پریشر ککر اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے یہاں پہ پوٹا ایک کیجی جو ساف ستھرا کیا ہوا ہمارا اس کے بعد چھوٹا سا ایک نورمل سائز کا پیاز اس میں اٹ کر دیں پیاز کے ساتھ آپ نے یہاں پہ شامل کر دینا ہے لسن لسن کے چار سے پانچ جوے ڈال دیں آپ اس میں نمک just to taste چھوٹا نورمل ٹکڑا آپ نے اس کا جھنجر کا ڈال دینا ہے دو کالی مرچ اور دو عدد لونگ یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ڈے لیٹر جو ہے پانی ڈال کے اس کو چڑھا دینا ہے اور بلکل گلانا ہے تقریباً 20 منٹ لگیں گے جب ہمارے پریشر ڈھکن لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ 20 منٹ میں گل جائے گا اچھے طریقے سے سب سے ایمپورٹڈ بات جو ہوتی ہے اس کو گلانے میں ہوتی ہے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے گلانا ہے اور ککر میں جلدی گل جاتا ہے 20 منٹ ہو جانے کے بعد ہمارا میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں کس طریقے سے سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے گل چکا ہے یہ ایک اور آپ نے لینا ہے فرائی پین اس میں آپ نے پانی کے ساتھ جو آپ کا پوٹا ہے وہ سب ڈال دینا ہے اور اس کو جو ہے خوش کرنا ہے آپ نے اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے بلکل جب ہمارا پانی اچھے سے یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آ جائے تو اب آپ نے شامل کرنا ہے اس میں تین ادر ٹماتر پیسٹ یعنی کہ ٹماتر کو پیس کے آپ رکھ لیں تین ادر نورمل سائز کے ٹماتر ہیں اور اس میں ہم شامل کریں گے سپائز کٹر مرچ ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون نمک تھوڑا سا ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایٹ کیا تھا اور تھوڑا سا اور ڈال دیں گے ساتھ میں شامل کر دیں گے یہاں پہ ہمارا اوئل اوئل بھی آپ نے اس میں تقریباً منیمم جو ہے ایک سو دس گرام ڈال دینا ہے اور پھر اس کی ہم کریں گے بھونائی اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے یہاں پہ آگا آپ نے بھونائی کرنی ہے دیکھیں یہاں پہ اوئل آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہماری بھونائی ریڈی ہو چکی ہے مسالہ بھی اچھے طریقے سے بھون گیا ہے خوشبی بھی آ رہی ہے تو ہمارا کلر بھی بہت یمی ہے اور زبردست بنائے اب آپ نے چولا کرنا ہے آف اور اس کے ساتھ یہاں پہ ڈالنی ہے گارنیش جنجر کی جنجر جو ہم نے جونین کاٹ کے رکھی دی اس کے ساتھ ہرے دھنیے کی تو ہمارے ماشاءاللہ کتنے زبردست اور یمی یہ دیکھیں بنا ہوا ہے ٹیسٹ آسم ہے اس کی خوشبو بہتری نہ رہی ہے تو ہماری آج کی ریسپی دن ہو گئی تو آج کے ہمارے پوٹا ریسٹورنٹ ڈھاوا سٹائل تیار ہو چکے ہیں خوشبو آسم آ رہی ہے جو طریقہ کر میں نے بتایا ہے آپ اس کو فالو کریں گے ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیسٹ اور خوشبو دھونوں لا جواب ہوں گے آج کی ہماری پوٹا ریسپی ہو گئی کمپلیٹ اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے فیڈڈک ضرور آپ نے کمنٹس کرنا ہے مجھے بتانا ہے تو آج کی ریسپی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے ہو گئے اللہ